نکلے جو لے کے پرچہ میں ابباس ہم رضا جو بچے بدنصب تھے وہ رستے سے ہٹ گئے جن کے نکاح ٹوٹے وہ تکتے ہی رہ گئے سارے حلال زادے علم سے لپڑ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگارہ بحق کا زہرہ بحق کا زہرہ بحق کا عطیش حسین بحق کا غربت حسین اس جشن میں جتنے بھی شریک ہیں اس کا اتمام میں جو لوگ شریک ہیں پروردگار ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کریں چند شیئر پیش کر رہا ہوں نکلے جو لے کے پرچہ میں ابباس ہم رضا نکلے جو لے کے پرچہ میں ابباس ہم رضا جو بچے بدنصب تھے وہ رستے سے ہٹ گئے نکلے جو لے کے پرچہ میں ابباس ہم رضا جو بچے بدنصب تھے وہ رستے سے ہٹ گئے جن کے نکاح ٹوٹے وہ تکتے ہی رہ گئے سارے حلال زادے علم سے لپٹ گئے اور دوسری بات یہ ہے بیٹا مولا آپ لوگوں کو سلامت لکھے کبھی کسی سے لڑنا دھگڑنا نہیں چاہیے کہ یہ ماتم کیوں نہیں کرتا یہ مجلس میں کیوں نہیں آتا یہ بغداد جاتا کربلا کیوں نہیں آتا سب کی مجبوریاں ہوتی ہیں آپ بھی یہاں بیٹھے ہو آپ کی مجبوری ہے ورنہ آپ بھی نہیں بیٹھے ہوتے تو ہم ہم علی کو چھوڑیں کیسے ہم علی کو چھوڑیں کیسے وہ علی تک آئیں کیوں ہم علی کو چھوڑیں کیسے وہ علی تک آئیں کیوں دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں ہم علی کو ہم علی کو چھوڑیں کیسے وہ علی تک آئیں کیوں دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہیں آیتِ تطہیر یہ آواز دیتی ہے رضا جن کا گندہ خون ہے وہ سب علی سے دور ہیں کربلا نہیں آتے ہیں بہت سے آتے ہیں ہمارے قافلے ہیں بچارے بغداد شریف کی ذارت کرنے جاتے ہیں وہ بغداد جاتے ہیں ہم ادھر آتے ہیں علی کے شیر کا حملہ تھا کہ قیامت تھی علی کے شیر کا حملہ تھا کہ قیامت تھی یہ لگ رہا تھا زمین خون میں ڈوب جائے گی یہ لگ رہا تھا زمین خون میں ڈوب جائے گی ارے لائین کہتے تھے بس اب کے چھوڑ دے اب آس ہماری نسل بھی اب کربلا نہ آئے یہ دیکھیں اب اس پہ پھر یاد آ جاتا ہے پھر پریشانی ہو جاتی ہے یہ پیسے دے رہے ہیں ابھی وہ پیسے تمام اڑا رہے تھے لٹا رہے تھے کیوں کیا وجہ ہے جبکہ فطرت کیا ہے دس کا دس کا ایک نوڈ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں دس کا ایک نوڈ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے ارے جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے جتنے آج جو اختلافات پھیلا رہے ہیں لوگ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش اتنا ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں اتنا ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں اور سال میں چھپتی ہیں بیدت کی کتابیں جتنی اتنا ہم بچوں کو دس دن میں پڑا دے سال میں چھپتی ہیں ایک اور مجبوری ہے بیٹا ایک اور مجبوری سن لو جو لا وارث ہیں اب بہت ہوگا ہے بیٹا جو لا وارث ہیں جو لا وارث ہیں جو لا وارث ہیں مردہ دل ہیں آوارا ہیں وہ بچے خود ان کا باب بھی مر جائے تو وہ غم نہیں کرتے خود ان کا باپ بھی مر جائے تو وہ غم نہیں کرتے ارے یہ فتوے وطوے تو بھائیہ بہانہ ہے حقیقت میں کواری ماں کے بچے کبھی ماتم نہیں کرتے جو لاوارس ہے مردہ دل ہے آوارہ ہے وہ بچے خود ان کا باپ بھی مر جائے تو وہ غم نہیں کرتے یہ فتوے وطوے تو بھائیہ بہانہ ہے حقیقت میں کواری ماں کے بچے کبھی ماتم نہیں کرتے اب یہ جیسے سب کا تعریف کر رہے تھے ناروید ہے ہارلینڈ سے پولینڈ سے کہاں کہاں سے آئے ہیں تو متحد متحد رکھے ہیں کل قوم کو تذبیحِ ازا متحد رکھے ہیں کل قوم کو تذبیحِ ازا دور ٹوٹے گی تو دانیں بھی بکھر جائیں گے دور ٹوٹے گی تو دانیں بھی بکھر جائیں گے ارے مچھلیاں مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر ہم غمیشہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں کیونک کو تذبیح ایک بات کبھی سوچ ایک بات کبھی سوچی کہ یہ بزرگوں نے جب ماتم نکالا ہے یہ آخر ماتم یوں کیا جاتا ہے ماتم یوں بھی کیا جا سکتا تھا یہ یوں ماتم کیوں ہوتا ہے لاکھوں سلام ہوں ان بزرگوں پر جنہوں نے یعزاداری کے نعمت ہم قطع کی غم کو غم کو بیدت بتا کے پوچھتے ہیں غم کو بیدت بتا کے پوچھتے ہیں کس کو روتے ہو اب کہاں ہے حسین کس کو روتے ہو اب کہاں ہے حسین ارے مار کر ہاتھ اپنے سینے پر ہم بتاتے ہیں اب یہاں کس کو روتے ہو سنسوں پر ہم بتاتے ہیں کس کو روتے ہو یہاں کس پر ہم بتات کس پر ہم بتاتے ہیں ہائے 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 بے چارے مسلمان ہائے بے چارے مسلمان کس قدر نادان ہے ہائے بے چارے مسلمان کس قدر نادان ہیں آل کے دشمن نبی کے بال پر قربان ہیں آل کے دشمن نبی کے بال پر قربان ہیں کتنے سیدھے کتنے سیدھے کتنے بھولے حافظ قرآن ہیں کتنے سیدھے کتنے بھولے حافظ قرآن ہیں سارے نکتے رٹھ لیے ایک نکتے سے انجان ہے ہمیں ہمیں مناند جشن مقدر اسلام ہمیں مناند جشن مقدر اسلام نہ چھیڑ ظلم کے بانی ہمیں خدا کے لیے ارے ہم اپنی چھاتیاں رکھ دیں گے چپتے نیزوں پر ہماری ماں انہیں پالا ہے کربلا کے لیے ہماری ماں انہیں پالا ہے کربلا کے لیے کیسی کیسی لذت ہے زیارت میں تری مولا حسین کیسی لذت ہے زیارت میں تری مولا حسین چھوڑ کر بچوں کو گھر پا کربلا آتی ہے ماں ماں کے لیے ہیں چھوڑ کر بچوں کو گھر پا کربلا آتی ہے ماں دین سے دینست حسین دین سے دین سے غافل نہ ہوں بچے بس اتنا سوچ کر سب سے پہلے ماتم شبیر سکھلاتی ہے ماں سب سے پہلے ماتم شبیر سکھلاتی ہے ماں جو بنایا تھا علمہ حضرت موجود ہیں ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اب جنت سب ماں کے قدموں کے تلے نہیں ہیں جو بنایا تھا نبی نے خم مولا کے لیے یہ وہی ممبر ہے ہر بچے کو بتلاتی ہے ماں یہ وہی ممبر ہے ہر بچے کو بتلاتی ہے ماں اور ایسی ہی ماں کے ہے قدموں تلے جنت رضا یوں تو کہنے کے لیے ہندہ بھی کہلاتی ہے ماں یوں تو کہنے کے لیے ہندہ بھی کہلاتی ہے ماں اب آخر میں چونکہ بہت لوگوں نے کہا تھا اور صوفی اور اولیاء سب یہاں اکھٹے بھی ہیں تو عجمیر شریف میں دادا محمد حسین کے چالیس میں 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 نے یہ کہا تھا اور یہ مولا کا کرم دیکھو کہ اس پڑھنے میں مجھے وہاں اتنا نظرانہ مل گیا جتنا میرا بینک کا لون تھا سب ختم ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کس سہرا ہو جہاں ذکرِ علی چھیڑا وہیں دیوانے آ بیٹھے کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علیہ ہو جلیش کے علی کی شمہ اور پروانے آ بیٹھے جلیش کے علی کی شمہ اور پروانے آ بیٹھے کلندر، اولیہ، صوفی، ملنگو، مستو، دیوانے علی کے عشق میں دنیا تو کیا خود کو بھلا بیٹھے ارے علی، علی کی مدھہ کرنے دار پہ یوں چڑ گئے میسم کہ جیسے کوئی بلبل اڑ کے شاخِ گل پہ جا بیٹھے کہ جیسے کوئی بلبل اڑ کے شاخِ گل پہ جا بیٹھے آج دنیا میں کوئی لڑائی نہیں ہے بس ایک ہی لڑائی ہے وہ کیا لڑائی ہے؟ کھائے جاتی ہے یہی فکر ستمگاروں کو کھائے جاتی ہے یہی فکر ستمگاروں کو کربلا مرنے نہیں دیتی عزاداروں کو کھائے جاتی ہے یہی فکر ستمگاروں کو کربلا مرنے نہیں دیتی عزاداروں کو قتل ہو کر بھی نہیں مرتے غلامان حسین کھوٹ کے دیکھ لو بغداد کی دیواروں کو کھوٹ کے دیکھ لو کھائے جاتی ہے یہی فکر علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مقام سے اور علی کے درپجہ بیٹھیں علی والوں کا حیدر یالی 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 نہ ختم ہوگا کبھی دل سے نورِ حُبِ علی جو ڈوب جائے محبت وہ آفتاب نہیں جو ڈوب جائے محبت وہ آفتاب نہیں روئے روئے سے چھلکتی ہے الفت حیدر ہماری ماں کے کردار کا جواب نہیں تو علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے چلے اپنے مکہ سے اور علی کے درپا جا بیٹھے ایسی تھوڑی کسی کو مولا 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 مانا جاتا ہے بڑا پیارا مولا ادھر سب نے کیا رکھ سات ادھر آئے علی لینے ادھر سب نے کیا رکھ سات ادھر آئے علی لینے یہاں سب رو رہے ہیں ہماری فلزا جا بیٹھ یہاں سبر یہاں منظر میں پیش کرتا ہوں روز حساب کا نکلے سب اپنے قبروں سے محشر ہوا بپا جنت کی سن تو دوڑا جو حمد کا قافلہ ناغہ آئی کان میں جبریل کی صدا حب علی ہے دل میں تو تشریف لائیے حب علی ہے دل میں تو تشریف لائیے ورنہ بنا حساب جہنم میں جائے ادھر سب نے کیا رکھ سات ادھر آئے علی لینے یہاں سب رو رہے ہیں ہم وہاں محفل سجا بیٹھے ابھی ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا میری بالی پا کر خدا لیے مرتضی بیٹھے ادب کے ساتھ یہ مرنے والا محوش تھوڑی ہو ادب کے ساتھ میں نے سر رکھا مولا کے پیروں پھنا کہا مجھ سے سناؤ بوزرو سلمہ بھی آ بیٹھے علی کے ذکر کی محفل سجی شہر خموشہ میں تھے جتنے باوفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے وہ آندھے مو پڑے روتے رہے تاریخ قبروں میں قبرستان میں تو سب ہی ہوتے ہیں نا وہ آندھے مو پڑے روتے رہے تاریخ قبروں میں علی کے بغض میں جو لوگ بینائی گواں بیٹھے ارے یہ محفل ہے پھر وہی مجبوری آ گئی یہ محفل ہے قصہ والوں کی اور ان کے غلاموں کی کوئی بھی بدنصب کیسے یہاں آ کر بھلا بیٹھے علی کے نام کی محفل سجی شہر خموشہ میں تھے جتنے باوفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے علم ابباس کا آیا زیارت کو ملک اٹھے علم ابباس کا آیا زیارت کو ملک اٹھے علم کے سائے میں جتنے تھے ماتمدار آ بیٹھے ارے عزاداروں عزاداروں کے ملنے کا ہے باس اتنا سا افسانہ کہ جیسے کوئی مسجد سے عزا خانے میں جا بیٹھے سدارت کے لیے سدارت کے لیے تشریف لے آئے ابو طالب سدارت کے لیے تشریف لے آئے ابو طالب چچا کے پاس آ کر خود محمد مصطفیٰ بیٹھے چچا کے پاس آ کر خود محمد مصطفیٰ بیٹھے مولا کے بہت چانے والے بہت صحابی تھے لیکن مولا کہتے ہی اس کو جس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے تو نظامت کے لیے مولا نے خود میسم کو بلوائی نظامت کے لیے مولا نے خود میسم کو بلوائی وہ لہجہ تھا کہ سب داتوں تلے انگلی دوا بیٹھے وہ لہجہ تھا کہ سب داتوں تلے انگلی دوا بیٹھے یہ کان یہ کان یہ کان آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے تو علی والوں علی والوں علی والوں علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا